موسیقی 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 جو پہلی مثال گزری ہے گزشتہ درست کے اندر وہ انہی لوگوں کی تھی کہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کے دریوان ہیں لیکن ان کی حرکتیں ٹھیک ہیں عمل ٹھیک نہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے روشتیں ہم ان سے چھین لیتے ہیں آج کے درست میں انیس سو اور بیسویں آیت ہے اس کے اندر وہ جو اصل میں کافر ہیں لیکن بساہر ایکٹنگ مسلمانوں بنے کر رہے ہیں ان کا تذکر ہے فرما او کسیب مینس سم یا ان کے مثال منافق ہیں کہ ایسے جیسے آسمان سے تیز بارش زور کمی سیب پھوار جو تیز بارش ہوتی تو اس میں تین چیز ہوتی ظلمات تاریکی ہوتی راعت کڑک ہوتی برک بجلی ہوتی یعنی کبھی روشتی کبھی اندھیرہ اور کبھی تیز آواز جو کانوں کے پردوں کو بھاڑ دیں راعت دوں و برک یا جعلون اصابعہ ہوں تو وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اصابعہ ہوں فی آزانی اپنے کانوں کے اندر آزان ازان کی جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں جب تیز کڑک ہوتی ہیں فی آزانی من السواعق سواعق ساعقہ کی جو تیز چیخ تیز شور کو گیتے ہیں من السواعق حضر الموت موت کے ڈرز کئی کانوں کو پردے پھٹ جائیں گے اور یہ مر جائیں گے من السواعق حضر اللہ فرمائیں یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو گھیرنے والے احاطہ کیو قریب ہے کہ وہ بجلی جو آسمان پر کڑک رہی ہے فرمائیں جن کی قوت بسارت کو اچک سکتی ہے ان کی نظر کو خراب کر سکتی ہے کبھی تیز اندھیرہ اور کبھی تیز روشنی ان کی آنکھوں میں پڑکی جب روشنی پڑتی ہے عضا روشن ہوتا ہے مشوفی تو اس میں چلتے ہیں کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشوفی رئیزہ اظلمہ لیکن جب اللہ تاریخی تاریخ کرتا ہے ان کے اوپر علیہم قام تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں بے پاس ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَزَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابِسَارِهِمْ جب اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت بھی لے جاتا ہے چھین لیتا ہے اب ساری قوت بسارت بھی ان سے چھین لیتا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَائِمْ قَدِيرُ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ بریجی سمی نصیف موسیقی